سب سے بڑی چرچہ اس سمائے یہ ہے کہ کیا کچھے تیل کے دام آگے اور گریں گے یا پھر یہاں سے واپس سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تھوڑے اس فنڈامنٹل پر چرچہ کرتے ہیں جس طریقے سے کچھے تیل کے دام ابھی یہاں پر ایک سیمیت دائرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان فیکٹ برینٹ کروڈ کی یہاں پر بات کریں تو وہ 68 سے 72 کے بیچ میں رہتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جون اور جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے ان میں تھوڑا سا کچھے تیل کا استعمال جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے اور چونکہ یہاں پر US کے پاس انونٹری کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ایران اور ایران کی جو سپلائی ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرکٹیب دیکھنے کو مل رہی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ گراؤٹ تو نہیں دیکھنے کو ملی لیکن uses کی وجہ سے یہاں پر بھاؤ میں تھوڑی سے گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے overall long term پہ اب واپس سے اگر دیکھئے تو یہ شاید 72 ڈالر تک آپ کو جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے یعنی کی investment کے لحاظ سے بھی کچھا تیل یہاں پر attractive ہے اور جس طریقے سے یہاں پر اوپک کنٹریز ابھی اپنی سپلائی کو بہت زیادہ increase نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی داموں میں تھوڑی سی آگے آنے والے سمیمے آگ لگ سکتی ہے اور تیجی کا رجھان دیکھنے کو مل سکتا ہے بھارتی بزاروں میں اگر اس کو convert کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید آپ کو کچھے تیل جو ہے وہ 4000 سے 4900 کے بیچ میں ایک bottom out بنتا ہوا نظر آئے گا لیکن upside میں یہاں پر واپس سے آپ کو 4050 سے 4300 تک کے level دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ایسا price ہے جس میں کہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھی ایک قدم اٹھانا چاہیے حال فلحال میں دیشوں نے اپنے reserve بنائے ہیں لیکن بھارت نے ابھی تک اپنا کوئی reserve نہیں بنایا ہے اور کچھے تیل جب بھی کم ہوتا ہے تو اگر بھارت ایسے کوئی reserve کے بارے میں سوچتا ہے تو شاید petrol اور diesel کی prices سے اتنا pain بھارت کی جنتا یا عام آدمی کو نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر دام جو ہے وہ گرتے ہیں پھر بڑھتے ہیں اور daily prices جو ہے وہ change ہوتے ہیں لیکن اگر سرکار ایسا کوئی قدم اٹھاتی ہے کہ یہاں پر کوئی اپنا ایک reserve بناتی ہے اور جس سے کی جب prices کم ہو تو اس reserve کو fulfill کر کے رکھ سکیں جیسا یو ایس اپنے reserve کو رکھتا ہے تو اس کا فائدہ بھی آگے آنے والے سمائے میں دیکھنے کو ملے گا اور مہنگائی سے بھی کافی حد تک نزاد ملتے ہوئی نظر آئے گی